السلام علیکم دیر سٹورنٹس today we are going to read the chapter of unit 7 that is a choice of career of grade 11 book this chapter is actually based on the formal letter written by کاشیف to dr. جمشید who is working in career information and assessment center کاشیف is asking for the choice of his career مطلب وہ اپنے لئے کون سے career کا انتخاب کریں اور کون سے پیشے کو چنیں ہم اس میں formal letter کا طریقہ دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح کی language استعمال ہوتی ہے moreover اس کے علاوہ ہم sentences جو ترجمے کی لحاظ سے ضروری ہیں paper کی لحاظ سے وہ بھی دیکھیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس sender's address آتا ہے جس کو ہم return address بھی کہتے ہیں یہ خط لکھنے والے کا پتہ ہوتا ہے یہ چکہ dr. جمشید مستر کاشیف کو return میں خط لکھ رہے ہیں اسی لئے dr. جمشید نے اپنی institution کا پتہ دیا ہے in your letter you have asked me for the selection of career for you یعنی آپ نے خط کے ذریعے مجھ سے اپنے پیشے کا پوچھا ہے مستقبل میں اپنے career کے چناؤ کے لئے I however think that this is the decision you should make on your own پہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ آپ کو خود ہی کرنا چاہیے because choosing a career is one of the most important decision you will make in life کیونکہ مستقبل کے لئے کسی بھی پیشے کا انتخاب وہ آپ کی زندگی کا بہت اہم ترین فیصلہ ہے it's about so much more than deciding what you will do to make a living یہ اس سے بھی زیادہ اہم مسئلہ ہے کہ یا آپ یہ فیصلہ کریں کہ اپنی روزی کمانے کے لئے آپ کیا کریں گے to start with think about the amount of time we spent at work سب سے پہلے جو ہم شروع کرتے ہیں وہ یہ شروع کرتے ہیں کہ ہم جب کام کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم کتنا time serve کرتے ہیں we are on the job approximately 25% of every year ہم ہر سال کا پچیس فیصد حصہ جو ہے وہ اپنے کام کی جگہ پہ گزارتے ہیں over our life time this comes to roughly 11 and half years out of the 35 years most of us spend working from the beginning of our career until retirement ہماری نوکری کے شروع ہونے سے ہماری ریٹائرمنٹ تک ہماری پوری عمر کے تقریباً 35 سال جو نوکری کے بنتے ہیں اس میں سے ساڑے گیارہ سال ہم اپنی نوکری کرتے ہیں the importance of selecting a career with which we are satisfied cannot be over emphasized مطلب اپنے لئے پیشے کا انتخاب کرنا یا career کا انتخاب کرنا کہ جس سے ہم مطمئن ہو اس پر زیادہ زور نہیں دیا جا سکتا مطلب یہ بہت زیادہ important بات ہے اور اس کو ہم مزید emphasize نہیں کر سکتے well some people are lucky enough to just know what they want to do and end up in satisfying careers without giving it much thought بہت سارے لوگوں کو اپنے رہجان کا پتہ ہوتا ہے اور وہ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں کہ وہ اپنی نوکری کے اختتام تک اپنے پیشے سے کافی مطمئن ہوتے ہیں اور اس پر زیادہ سوچتے نہیں most of us are not جبکہ ہم میں سے بہت سے ایسے نہیں ہوتے many people don't put enough effort into choosing occupation or prick them for the wrong reasons کئی لوگ پیشے کے انتخاب میں بالکل بھی محنت نہیں کرتے اور یا پھر کسی غلط وجہ سے اس کو چن لیتے ہیں maybe they choose careers that seem secure or pay well یا پھر اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ وہ جو پیشہ ہوتا ہے یا وہ نوکری جو ہوتی ہے وہ بڑی محفوظ ہوتی ہے یا پھر اس کے علاوہ اس میں کافی اچھی تنخواہ ملتی ہے مطلب تنخواہ تو زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ انس کے روجان یا انس کے انٹرسٹ کے مطابق نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے then they end up unhappy تو پھر وہ بہت پریشان ہوتے ہیں یا پھر وہ اپنی نوکری بہت بے دلی سے بہت ناخوش ہو کے چھوڑ دیتے ہیں so the best way to make sure that doesn't happen to you is to make a well thought out decision تو کرنا کیا ہے now dr. جمچیت tells کاشف that he cannot choose a career for him because this is totally a personal phenomena اور یہ جو ہے وہ فیصلہ اس نے خود کرنا ہے but اس کا کام یہ ہے کہ وہ کچھ practical مشورے اس کو ایسے دے سکتا ہے جو اس کی help کر سکتے ہیں career کے چناوں میں so I would like to give some pragmatic suggestion میں آپ کو کچھ عملی تجاویز دوں گا important for a translation point of view that will help you in selection career جو آپ کو پیشے کے چناوں میں مدد دیں گے the first step in your choice of career is self-assessment اپنے پیشے کے انتخاب میں سب سے پہلا قدم اپنا جائزہ لینا and retrospection اور اپنے ماضی کے واقعات کی جانچ کرنا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ماضی کے بارے میں سوچیں کہ آپ کو شروع سے لے کر اب تک کیا کیا پسند ہے کیا کیا نا پسند ہے وغیرہ what do I know about myself میں اپنے متعلق کیا جانتا ہوں determining what your skills are یہ جاننا کہ آپ کی کون کون سے skills ہیں آپ کے پاس کون سی مہارتیں ہیں آپ کے پاس what you enjoy doing آپ کون سا کام کرتے ہوئے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں and what is important to you in your work اور آپ کے کام میں کون سی چیز آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے and life is part of the process of self-assessment اور زندگی تمام self-assessment کا نام ہے which is fundamental اور یہ بہت ضروری ہے to career development اپنے پیشے کے development کے لحاظ سے knowing what matters to you makes it so much easier to make your way to a great job سب سے پہلے اہم بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ کون سے چیز آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور یہی چیز آپ کے نوکری کے حصول کو بہت آسان بناتی ہے you should also take time to examine the activities you like to do when you are not working جبکہ بھی آپ کوئی کام نہ کر رہے ہوں تو وہ اب بھی اپنی مصروفیات اور سرگرمیاں جو ہیں ان کو بھی مد نظر رکھے کہ آپ کو کیا پسند ہے your hobbies and leisurely pursuits اور پھر آپ کے مشاغل اور آپ کے فارغ اوقات کے جو entertainment یا وقت گزارنے کے جو مشاغل ہیں اس کو بھی مد نظر رکھے can give you great insight into future career path یہ بھی مستقبل کی راہیں متعین کرنے میں آپ کی بہت زیادہ مدد کر سکتے ہیں آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں it should however be kept in mind مگر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں that nothing is constant except change کہ تبدیلی کے علاوہ کوئی چیز مستقل نہیں nothing is constant except change یہ جو ہے translation point of view سے important ہے مطلب یہ ہے اس بات کا کہ تبدیلی constant ہے تبدیلی ہمیشہ آتی رہے گی یہ ایک مستقل چیز ہے جو ہمیشہ سے ہوتی ہے اور پھر ہوتی چلی جاتی ہے everybody changes ہر کوئی change ہوتا ہے as do our likes and dislike اسی طرح ہماری پسند اور نا پسند بھی change ہوتی ہے sometimes we loved doing two years ago may now give us displeasure جو چیز ہم دو سال پہلے کرتے تھے ہو سکتا ہے وہ اب ہمیں خوشی نہ دے always take time to reflect on the things in your life reflect means deep thinking بہت اچھی طرح سے سوچ بچار کیجئے اپنی زندگی کے ان چیزوں پر that you feel most strongly about جس کے بارے میں آپ بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں جس کے بارے میں آپ بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں make a list of your likes and dislikes اور پھر اپنے پسند اور نا پسند کی ایک list بنائیے needs and wants اور آپ کو کیا چیزیں چاہیے reflect on your current career path آپ کا جو ابھی موجودہ career جو آپ نے چھنا ہے اور جس راستے پر آپ چل رہے ہیں اس کے اوپر غور کیجئے take time to understand your interest and the motives that drive your sense of success and happiness تو مطلب یہ فیصلہ کوئی جلدی کرنے کا نہیں ہے بہت جلدی فیصلہ نہ کیجئے اپنے دلچسپیوں کو سمجھنے میں تھوڑا وقت لیجئے and the motives that drives your sense of success and happiness وہ مقاصد جو آپ کو خوشحالی اور کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں اور اپنی دلچسپیوں کو سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت لیجئے after you have identified your interest جب ایک بار آپ اپنی دلچسپیاں جان جائیں search for occupation پھر اپنے لیے پیشے کی تلاش شروع کریں for example if you like children or reading explore a career in early education or library sciences جیسے اگر آپ کو بچے پسند ہے اور اس کے علاوہ reading پسند ہے تو آپ کو اپنے پیشے کا انتخاب جو ہے وہ library science میں کرنا چاہیے یا پھر ابتدائی تعلیم کے جتنے بھی courses ہیں اس میں اپنے کیریئر کو کیر ورکر اور پیڈیوٹرک نرس elementary اور منٹسوری تیچرز are also options that allows you to work with children تو اسی طرح بچوں کے نرسریز جو سکولز ہوتے ہیں اس میں ان میں ان بچوں کا خیال رکھنے والی جو کیر ورکر ہیں یا پھر بچوں کی جو نرس ہوتی ہے یا پھر کسی بھی ابتدائی سکول کی یا منٹسوری تیچر جو ہے وہ آپ تو یہ کچھ ایسے شعبے ہیں جن میں پھر آپ اپنے کیریئر کو تلاش کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے اگر آپ کسی کی مدد کرنے میں پہل کرتے ہیں بہت جلدی اور ان کی ہیلپ کر کے آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور مصیبت زیادہ لوگوں کی ہیلپ کر کے آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کسی بھی شعبے کو ادیار کر سکتے ہیں یا اسی طرح کے کسی اور شعبے کو اب جب آپ اپنی انٹرسٹ کے مطابق ایک کیریئر کا انتخاب کر چکے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لئے تعلیم کی کتنی ضرورت ہے اس کے لئے کون سا علم حاصل کرنا ہے اور اس کے لئے کون سی مہارتیں آپ کو چاہیے ہوں گی آپ کو کوئی دیپلوم کرنا اسی طرح کچھ نوکریوں میں آپ کو صرف سرٹیفیکیٹس کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی طرح اگر آپ کو پروجیکٹ منیجمنٹ میں شعبے کا انتخاب کرنا ہے تو اس طرح سے آپ ایکیڈمیز میں دیکھا ہوگا کہ سرٹیفیکیٹس کی پروگرام ہوتے ہیں اور اس طرح سے آپ پروجیکٹ منیجمنٹ کی جو جوب ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اور پھر اگر آپ انجینئر بننا چاہتے کو اس کی لئے ایک منصوبہ تیار کرنا ہوگا اور اس طرح اگر آپ حساب اور ریاضی میں بہت زیادہ ماہر ہیں تو پھر منیجمنٹ اکاؤنٹنگ یا فائننس کا شعبہ آپ کے لئے بہترین رہے گا یہ بہت بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ذاتی ترجیحات کو چھوڑ کر اور عوامل پر بھی توجہ دیں مطلب یہ ہے کہ اس کو نہ دیکھیں کہ مجھے یہ چیز پسند ہے آپ اور بھی چیزوں کو دیکھیں گے مجھ میں اتنا سکل ہے مجھ پرسنل لائکنگ دس لائکنگ تو ضروری ہے لیکن اس کے علاوہ اور بھی فیکٹرز آپ نے دیکھنے ہیں یعنی جس شعبے کو آپ نے چنا ہے اس کی ابھی demand ہے بھی یا نہیں وہ سکوپی ہے یا نہیں اگر اس کی demand لو ہے لوگ اس کو زیادہ سکوپی نہیں ہے یا پھر اس میں داخلہ لینا بہت زیادہ مشکل ہے تو کیا آپ اس رسک کے لیے تیار ہیں کیا آپ یہ خطرہ مول لینے کو تیار ہیں مطلب یہ ہے کہ پھر بھی آپ حمد ہارے بغیر اس کے لیے ٹرائے کر سکیں پھر اس فیلڈ میں جانے کے لیے آپ کو ایڈوکیشن کیا چاہیے اس کے لیے کسی اضافی ٹریننگ کی یا پھر ایڈوکیشن کی ضرورت ہے اس شعبے کو اختیار کرنے کے بعد یہ آپ پر کیسے اثر انداز ہوگا اور دوسرے لوگ جو آپ کی لائف میں ہیں اپنے دوستوں سے معلومات اکٹی کیجئے کلیگ سے کیجئے اور اگر کوئی اس شعبے میں پہلے سے ہے تو اس سے بھی معلومات اکٹی کیجئے تو آپ کی جو آخری آپشن ہوتی ہے یعنی آپ کی جو آخری پسند ہوتی ہے جو آپ کا آخری چناہ ہوتا ہے اس کے جو پوشیدہ نتائج ہیں اس پہ بھی سوچنا ہوگا پوٹینشل مینز مخفی پوشیدہ آوٹکمز مین نتائج اور اس کے علاوہ اس میں جو رکاوٹیں ہیں اس پہ بھی سوچنا ہوگا کنسیڈر مین سوچنا باریئرز مینز رکاوٹیں اگر آپ بہت زیادہ عملی اور لوجیکل ہیں مین منطقی انداز سے سوچتے ہیں تو پھر آپ اپنے لئے ایک کریئر ایکشن پلان بنائیے گا ریلیسٹک مینز حقیقت پسند ہونا تو آپ کو اپنے توقعات اس کے علاوہ جو بھی کریئر آپ چوز کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایک تو حقیقت پسند ہونا ہوگا دوسرا آپ نے ٹائم لائن کو دیکھنا ہوگا میرے کتنا وقت درکار ہے اس کے لئے اور اس کے علاوہ ریالیسٹک ہونا ہو سکتی ہیں آپ نے اس کے بارے میں بھی سوچ نا ہے دی دریمنگ اور ایکسپکٹیشن اور خیر حقیقت پسندانا مقاصد کو ذہن میں رکھنا یہ آپ کو آپ کے پسندیدہ نوکری کی راہ سے بھٹکا سکتا ہے آپ کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے روکنا یہاں پہ کانٹیکسٹول مین ہے آپ کو محروم کر سکتا ہے اس جاب کے گیننگ سے write down specific action steps to take to achieve your goals and help yourself stay organized آپ نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جو عملی اقدامات اٹھانے ہیں اس کو لکھ لیجئے اور ہمیشہ بہت زیادہ منظم رہیے stay organized means بہت زیادہ منظم رہیے mean discipline رہیے یعنی آپ نے اپنے action plan میں جس چیز کے لیے جو کام اور جتنا time مقرر کیا ہے اسی time کے دوران آپ نے کرنا ہے اور بہت زیادہ discipline ہو کے آپ کام کرنا ہے اس action plan کو بنانا نہیں ہے بلکہ جو کام آپ کرتے جائیں اس نے کیا کیا complete کیا but feel free to amend your career action plan as needed ہاں یہ بھی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کریئر plan اور آپ کی liking disliking یا اس میں کوئی contrast آرہا ہے آگے جا کے شاید آپ خود کو explore کر لیں مطلب اس وقت شاید آپ کو لگے یہ میری ڈریم job ہے لیکن آگے جا کر آپ کو لگے کہ no i should not follow this timeline اور یا پھر یہ میری job یا career نہیں ہو سکتا تو اس میں آپ amendment means تبدیلی کر سکتے ہیں آپ نے اس بات کیلئے بلکل تیار رہنا ہے آپ کی پسند چینج ہو سکتی ہے اور یہ بلکل normal ہے آپ کو accept کر نا چاہیے it is hoped that these suggestions and steps will serve as beacon in choosing your career beacon means a guiding line مجھے امید ہے کہ میری جو تجاویز ہیں اور جتنے اقدامات میں نے آپ کو بتائیں وہ آپ کے لئے رہنمائی کا کام دیں گے اپنے پیشے کے انتخاب میں if you have any queries or confusion regarding the choice of your career do not hesitate to ask اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے اور آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ do not hesitate to ask تو پوچھنے میں ہجگے چاہیے گا نہیں اور میں آپ کو آپ کے مستقبل کے پیشے کے لئے انتہائی نیک تمنائے دیتا ہوں so with kind regard Dr. Chimshet